جیسے میں اب اس ویبناز کی سیری کو ہوسٹ کر رہی ہوتی ہوں تو اس میں پھر مجھے ایک یہ لگا کہ بہت اچھی گفتگو ہے جس کا ہم نے آغاز کی ہے تو ہمیں اب کی بار اس ہفتے میں ہمیں اگر یہ دیکھ لیں کہ پاکستان اگر جو کومنٹمنٹس ہیں گورنمنٹ پاکستان کی مختلف بین الاقوامی جو معاہد دے ہیں ان کے ساتھ اس کو اگر ہم دیں جنڈر رسپانسیو بجٹی ہے جس میں پاکستان کی آبادی میں بسنے والے تمام لوگوں کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے رسپانس کی ہے جو اس کو ہم کیسے سمجھ پائیں کہ یہ کتنا ضروری ہے جب ہم ان کا مرسو دیکھتے ہیں تو پھر اس پہ تیاری کی اور کچھ سمجھنے کی کوشش کی پہلے خود سمجھا کہ آپ سب کے ساتھ بھی مل کے اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے ہم سب کہ اس کے بعد دیر انواخوتین کا جو کردار ہے پاکستان کی ترقی کے اندر اور خاص طور پر جو انول ڈیولپمنٹ پلین ہے ان کے ذنے کا ان کے صوبے کا اور پاکستان کا اس کو وہ کیسے مانیٹر کر سکتی ہیں سمجھ سکتی ہیں اس سال میں اور تاکہ بہت اچھی تیاری کے ساتھ آنے والا سال جو دوہزار چوبیس جنوری سے ہی برپور تیاری کے ساتھ ان کے منصوب اجات تیار ہوں اور یہ اپنی حکومت کے جتنے بھی فورم ہے ظلے کی سطح سے صوبے کی سطح پہ اور پھر نیشنل سطح تک بھی ان کو پہنچانے کے پروسس میں اپنا حصہ جو ہے وہ زیادہ احسن طریقے سے ادا کر سکیں تو اسی کو کامیابی کی طرف لے جانے کیلئے تھوڑی سی کوشش کی ہے آپ سب لوگوں کی ساتھ سے آپ کی رائے سے اور آپ کے جو ہے برپور شمولیت سے یقیناً ہم اس کو کامیاب کرسکیں گے سو آج کا جو بیبین آرہا ہے اس میں میں تھوڑی سے بات یہ کرتی چلوں کہ میں نے جیسے یہ ذمہ داری لی ہے کہ ہم سمجھیں گے کہ اگر بجٹ دو ہزار تئیس چوبیس میں رورل ویمن کی پراروٹیز کیا ہیں ان اکارڈنس کمنٹمنٹ آف پاکستان اور یہ آج کا جو ہمارا سیشن ہے یہ پری بجٹ سیشن سیکنڈ سیشن ہے اس سے پہلا سیشن جو ہے ہم نے اکتیس مارچ کو اکتیس مائے کو کیا جس کے اندر جو ہے زہر آبانوں تھی ہمارے ساتھ اور اس میں ہم نے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کی کہ بجٹ ہوتا کیا ہے ہم نے یہ سمجھا کہ بجٹ اس آمدن کو کہتے ہیں جس کے ذریعے حکومت کی کسی بھی سکیم یا منصوبے کو ایک خاص ایریا میں اور ایک خاص وقت کے حوالے سے پلان کیا جاتا ہے اور پھر اس بجٹ کے اندر جب ہم اس ملک کے اندر رہنے والے تمام لوگوں کی ضروریات کو اگر اڈریس کریں گے خاص طور پر مرد و خواتین کی جو آبادی کا تناسب ہے ایسے لوگ جو سپیشل ضروریات کے ساتھ ہیں جن کو ہم پرسن ویڈ سپیشل نیڈز یا پرسن ویڈ ڈیسیبیلٹیز کہتے ہیں ویمنز مینورٹیز میں ہیں یا میجورٹیز میں ہیں پاکستان کے اندر پاپولیشن اچھی خاصے ہونے کے باوجود بھی خواتین کو ڈیل مینورٹیز کی طرح ہی کیا جاتے ہیں تو کس طرح سے ان کی ضروریات کو اڈریس جب کریں گے تو پھر یہ سنفی حوالے سے بجٹ سازی جو ہے وہ زیادہ مناسب ہو سکے گی جس میں مارد عورت یا ٹرانس جنڈر کے حوالے سے بنیادی حقوق ان کی ضروریات کو پیش نظر رکھا گیا رکھا جائے اور ان کی بنیادی حقوق کی تحفظ کو ان کے ضروریات کے پورا کرنے کوئی یقینی بنایا جا سکے سو اس کو ہم نے یہ ہم نے پچھلے ویبینار میں سمجھا اور اس کے اندر ہم نے کافی سری چیزوں کو دیکھا کہ ایسے منصوبے جو عورتوں اور مردوں کی بنیادی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک خاص وقت کے لیے بنایا جاتے ہیں ان کے لیے بجٹ مخصوص کیا جاتا ہے اس کو ہم پاکستان کے اندر ہمارے صوبے کی سطح پہ قومی سطح پہ صوبوں کی سطح پہ اور ہمارے زلے کی سطح پہ جو بجٹ ایلوکیٹ ہوتا ہے اس میں کس حد تک جنڈر ریسپانسیو لینز کو رکھ کے بنایا جاتا ہے اور اس کو ایمپلیمنٹ کیا جاتا ہے اس کی مانیٹرنگ کو دیکھا جاتا ہے یہ پاکستان میران نواری تمام دہیرینوار خواتین کی بہت اہم ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں آج ہم اس کو سمجھنے کے ایک قدم آگے جائیں گے کہ یہ جنڈر ریسپانسیو بجٹنگ پہ ہم بات کیوں کرتے ہیں اور ہمیں یہ کیوں سمجھنا ہے اس کی ضرورت کیوں ہے پچھلے ویبینار میں ہم نے یہ بھی سمجھا تھا کہ کون کون سے وہ ایریاز ہیں جس میں دو ہزار تئیس سے پچیس کے درمیان خواتین کے لیے سپیسیفک بجٹ رکھنے کے لیے بجٹ لائن آئیٹمز موجود ہیں تو اس کو بھی آج کی گفتگو میں ہم ایک بار پھر اس کو دیکھیں گے اس سلائیڈ کو بھی تو کیا خیال آپ سب لوگ کا سمینہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اس گفتگو کو آگے چلائیں جی ضرور شروع کیجئے ہم بھی آپ کے ساتھ سیکھیں گے جی جی بہت شکریہ سمینہ آپ لوگ کی گائیڈ لائن کی بھی ساتھ ساتھ مجھے ضرورت ہوگی جی ہم گورنمنٹ آف پاکستان نے جو بڑا عرصہ پہلے جنڈر ریسپانسیو بجٹنگ کی جو گفتگو ہے اپنے پالیسی ڈاکومنٹس میں کرنا شروع کر دی اور اس کو اگر ہم دیکھیں کہ جنڈر ریسپانسیو بجٹنگ جو گورنمنٹ کی پریکٹس میں دو ہزار پانچ میں آ گیا تھا اور جو یہ ایک ایسا طریقہ کار تھا جس کی ویسے ہمارے ملک کے اندر جو سنفی تفاوت ہے یا جو اس میں فرق ہے مرد اور عورتوں کے لیے وسائن اور ان کے لیے جو حکومتی سطح پہ جو بجٹ الوکیج کیا جاتا ہے جو مختلف سرگرمیوں کے اندر خواتین کے لیے اور پرسنڈ ویڈ ڈیسیبیلٹیز کو انکلوڈ کیا جاتا ہے اس فرق کو کم کیا جائے اور اس میں سب سے پہلا جو اس میں شروع ہو جاتا کہ ہم تجزیہ کریں حکومت کا جو بجٹ ہے کہ ہم کس طرح سے وہ پاکستان کے اندر موجود جو جو جنڈر ہیں ان کی ٹرانسفارمنگ کے لیے بجٹ کیسے جنڈر ایکویلٹی کو یا سنفی مساوات کو یقینی بنا رہے ہیں یہ دو ہزار پانچ میں گفتگو شروع ہوئی ہے آج ہم دو ہزار تئیس میں بیٹ کے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دو ہزار پانچ میں جو گفتگو شروع ہوئی تھی آج دو ہزار تئیس میں یعنی اٹھارہ سال تقریباً اٹھارہ سال ہونے کو ہے اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں یہ ہم سمجھیں گے میرے خیال میں اس میں مجھے بہت زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے بہت سے ضرورت نہیں ہے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے یہ کیوں بہت امپارٹنٹ ہے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کے اندر مرد و خواتین کی جو آبادی کا تناسب ہے اس کو دیکھتے ہوئے خواتین کے لیے بھی ایکول بجٹنگ کی ضرورت ہے ان کے لیے برابر کی سطح پہ بجٹ رکھنے کی ضرورت ہے اور اگر میں ایک نومبر میں ایک سیمینار ہوا ہے جس میں ڈاکٹر شہدہ رحمانی صاحبہ جو سیکیٹری ویمن پارلیمنٹری کاکس کی ہیں انہوں نے اس کی جنڈر بجٹنگ کی جو ایک ریفلیکشن تھا اس کے سیشن کو اپن کرتے ہوئے جو کہا وہ میں گفتگو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ یہ بیٹر ایٹو بیٹر انڈرسٹیننگ پیبلک سپینڈنگز وہ نیڈ ٹو اپلائے ایٹو جنڈر سپیکٹیو کہ اگر ہم نے اپنے پبلک جو حکومتی مختلف میک میں ہیں ان کی سپینڈنگ کو دیکھنا ہو تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو سنفی لحاظ سے ہم نے کس طرح سے اس کی تقسیم کی ہے خواتین کو بجٹ کے پروسس میں ہم نے کہاں کہاں شامل کیا ہے ان کی ضروریات کو کیسے ایڈریس کیا ہے اور جب ہم نے ان کو دیزائن کیا ہے پالیسیز کو اور پروگرامز کو وہاں خواتین کو کتنا شامل کیا ہے تو اس سارے پہ یہ انہوں نے بات کیا ہے نومبر دو ہزار بائیس میں میں جب اس پہ ریسرچ کر رہی تھی تو بہت سے چیزیں میرے سامنے آ رہی تھی سو میں نے کوٹ کرنے کی کوشش کی کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اس کو بھی جی آپ کے سامنے آپ کا میں اگر وقت زیادہ لینے لگوں تو پلیز مجھ روکیے گا کیونکہ اس میں زیادہ آپ لوگوں کی شمولیت سے فائنڈنگز آئیں گی کہ ان تمام کمیٹمیٹس کے باوجود ہم کہاں کھڑے ہیں اور آگے ہمیں کہاں پہنچنے کی ضرورت ہے ایجنڈا آپ سب نے اگر دیکھ لیا ہو تو میں نیکسٹ موون کروں اپنے نام کے ساتھ ہم نے ذلے کا نام ضرور لکھیے گیا ورنہ ہمارے لئے بہت مشکل ہوتی ہے پودا کی ٹیم کے لیے کہ ہم ڈاکومنٹ کرسکیں کہ ہمارے ساتھ جو دہی رینواخہ وطین تھی وہ پاکستان کے کس کس جگہ سے شامل تھی سو پلیز اپنا نام اور اپنے ڈسٹرک کا نام ضرور دکھا کریں تجویز اور سفرشات آپ لوگوں کی لئے بہت ہے موگی سوالات زوابات کیلئے بھی آپ کے پاس ٹائم ہوگا اور آج کا جو ویبینار ہے اس کو میں لنک کروں گی کہ پاکستان کی جو پندرویں سالانہ کانفرنس دو ہزار بائیس میں ہوئی اس کا جو پہلا پالیسی ورکشاپ تھی وہ اس کو سمجھنے کے لیے باقاعدہ ایک پالیسی جو ہے وہ ورکشاپ ہوئی تھی اور اس کے اندر بہت سی ہماری بہنوں نے یہ اسی کی ایک تصویر ہے آپ کے سامنے نگت صاحبہ بھی تشریف رکھتی ہے اور پنجاب سے ہماری دو بہنیں سمینہ صاحبہ ہے ہمارے پاس اسکیپی سے خاتون موجود ہے اور سٹیج پہ آپ اور ڈائیس پہ آپ مجھے دیکھ رہے ہوئے یہ چار پالیسی سیشنز ہیں جس کی اوپر ہم نے بات چیت کی تھی کانفرنس کے اندر اور اسی تسلسل میں آج بھی ہم بات چیت کر رہے ہیں اور خاص طور پر اس بار میں اور جون میں بھرپور تیاری کے ساتھ تاکہ جون کا جو آخری فیبنار ہوگا اس میں ہم نیشنل کمیشن آن دا سٹیٹس آب ویمن کو دعوت دینے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ اس سال کا جو بجٹ ابھی نو کو پیش ہونا ہے اس کو ہم دیکھ سکیں اس سارے تناظر میں جس کی تیاری پاکستان کی دہی رنوہ خواتین اور پودا پاکستان مل کے کر رہے ہیں آج کی ویبنار کے اندر بھی ہم جنڈر سوری سسٹینبل ڈیولپمنٹ گولز کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو گول نمبر فور فائیب اور تھرٹین کے ساتھ اس کو لنک کرنے کی ہم کوشش کریں گے کہ کہاں کہاں اس کی جو اتعلق ہے وہ خاص طور پر اس کے ساتھ جنڈر رسپانسیو بجٹنگ کا بن رہا ہے جنڈر رسپانسیو بجٹنگ ان پاکستان اس کو ہم سمجھیں گے کہ جنڈر رسپانسیو بجٹنگ امپارٹنٹ ہے کیوں ضرورت ہے کہ خواتین کی اور پاکستان کے اندر رہنے والی آبادی کے تمام لوگوں کی خاص طور پر خواتین کی جو ضروریات نے اس کو ایڈریس کیا جائے تو سب سے پہلے اگر ہم پہلی کمنٹمنٹ کو اگر ہم دیکھیں تو وہ کانسٹیٹیشن آف پاکستان سے ہمیں ملتی ہے پاکستان کا آئین انیس سو تہتر کے آئین کا جو آرٹیکل نمبر ٢ونٹی سکس اور ٢ونٹی سیون پروائیڈز ایکوال ایکسس تو پبلک پلیسز اور ایکوالیٹی آف ایمپلائیمنٹ اندہ پبلک اور پرائیفٹ سیکٹر چھبیس اور ستائیس آئین کا جو آرٹیکل ہے وہ انشور کرتا ہے کہ تمام جو پبلک کے سپیسز ہیں اور جو نوکرییاں ہیں پبلک اور پرائیفٹ سیکٹر میں وہاں برابر مواقع مجسروں تمام آبادی کو خواتین کو بھی شمولیت یقینی اس میں آرٹیکل تھرٹی فور کہتا ہے کہ جو قومی زندگی کے مختلف جو ادوار ہیں ان تمام کے اندر اور کمیونٹی کے اندر جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اس کے اندر خواتین کی شمولیت کو یقینی بنایا جائے یہ کانسٹیٹوشن آپ پاکستان کہہ رہا ہے اور یہ فل پارٹیسپیشن آرٹیکل آرٹیکل لائف کو انشور کر رہا ہے آرٹیکل تھرٹی فائیو is about protection of family article 36 کہتا ہے ensure protection of minorities اور article 37 is about promotion of social justice eradication of social levels جو یہ کہتا ہے کہ معاشرے کے اندر معاشرتی انصاف موجود ہو تمام لوگوں کے لیے ایک جیسا انصاف کے مواقع میسر ہو article 38 کہتا ہے promotion of social economic and well being of people all people سو تمام کی شمولیت کو یقینی بنانے کی جو ہے وہ یقین دہانی کر رہے ہیں پاکستان کا آئین سو سب سے پہلے تو gender response سے budgeting کی جب ہم بات کریں گے تو آئین پاکستان کے اندر جو اس کو یقینی بنانے کی کوشش کی گئی ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں پھر ہم آگے اگر دیکھیں تو پاکستان international gender commitments and جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہمارے پاس سیڈو کا آتا ہے سیڈو کا جو 1979 کے مختلف جو correspondence reviews ہوئے ہیں 2000 سے لے کے 2015 تک سیڈو ہم کیا کہہ رہے ہیں convention on the elimination of all kind of discrimination against women خواتین کے خلاف ہرٹرہ کے امتیازی سلوک کے خاتمے کا جو convention ہے ہم اس کی بات کریں کہ اس کے اندر پاکستان نے اس کو ریٹی فائی کیا ہے اور اس کے اندر جو جن چیزوں کو خاص طور پہ خواتین کی خلاف ہر طرح کا جو امتیاز ہے اس کو ختم کرنے کے لیے مختلف جو آرٹیکلز ہیں اس کے بات کی گئی ہے تو اگر میں اس کو دیکھوں تو آرٹیکلز کیا کہتا ہے کہ اس کی امتیازی امتیازی پارٹیز کیا ہے ان کو تمام مرد و خواتین اس میں حصہ ڈال سکیں ان کے لیے مناسب جو وسائل ہیں وہ مختص کیا جائیں تاکہ خاص طور پر خواتین کی ہیلتھ کو دیکھا جائیں خواتین کی تعلیم کے لیے وسائل کو بڑھایا جائیں ہر طرح کا جو ان کے خلاف ہونے والا وائلنس ہے تشدد ہے اس کو ختم کیا جائے اور جو ان کی سیچویشن ہے اس موشنے کے اندر خاص طور پر رورل ایریاز میں اس کو بہتر کیا جائے نیکسٹ وہ کیا کہہ رہا ہے انشور دیٹھ آل نیشنل دیولیپنٹ پالیسیز جتنی حکومت کی قومی جو دیولیپنٹ ترکیاتی پالیسیاں ہیں پلانز ہیں اور پروگرامز ہیں وہ ویمنز کی برابر شمولیت کو ان کی ترقی کو اور ان کی جو انویٹیو سورس آف فنڈنگ ہیں اس نئے طریقے سے فنڈنگز جنریٹ کیا جائیں اور اس پر خرچ کیا جائیں تاکہ خواتین کی شمولیت کو یقینی بنایا جائیں سیڈو نارٹ اونلی ریکوائرز فنڈنگ ٹو بی ایلوکیٹ ٹو ایمپلیمنٹ اپروپرییٹ میئرز کی بھی وہ بات کرتا ہے کہ ایسے اقدامات لیے جائیں تاکہ اس کو یقینی بنایا جائے اور اس میں خاص طور پر جو اس سیڈو کا آرٹیکل ٹین ہے وہ کہتا ہے تعلیم کے اندر جو مختلف طرح کا امتیازی انتیاز ہے اس کو ختم کیا جائے آرٹیکل ٹو ایمن کہتا ہے جو نوکریوں کے حصول میں یا جو نوکریوں کے مواقع ہیں اس کے اندر جہاں جہاں ان کے لیے دسکرامینیشن ہے غیر مساوی روئیہ ہے اس کو ختم کیا جائے آرٹیکل ٹو ایمنیٹ آف دسکرامینیشن ہیلتھ کے جو وسائل ہیں وہ خواتین تک پہنچانے میں جہاں جہاں ہمیں نظر آتا ہے ہمیں غیر مساوی روئیہ لگتا ہے اس کو ختم کیا جائے اور اس کا آرٹیکل ٹھرٹین کہتا ہے سیڈو کا ایمنیشن آف دسکرامینیشن ایمنیشن آف ایمنیشن آف ایکنامک اور سوشل لائف جو سوشل لائف اور معاشی معاشی اور معاشرتی زندگیوں میں جو دوسرے مختلف جو ہماری طرف سے رکاوٹے ہیں مختلف ممالک کے اندر غیر مساویہ نہ تقسیم ہے اس کو ختم کیا جائے اور خاص طور پر جو آرٹیکل سیڈو کا آرٹیکل ٹھرٹین ہے مجھے یاد پڑھ رہا ہے جو قودہ پاکستان نے پہلی کانفرنس کی تھی تو بہت واسٹ نمبر میں ہم نے سیڈو کا آرٹیکل ٹھرٹین کو پبلش کیا تھا اور کیونکہ جو آرٹیکل ٹھرٹین ہے وہ کہتا ہے دہات کے اندر رہنے والی جو خواتین ہیں ان کے لیے جتنا غیر مساوی تقسیم ہے مختلف جگہوں پہ سب کا خاتمہ کیا جائے تو فرنڈی دہات کے اندر رہنے والی جو خواتین ہیں ایمڈ ایکلی ریٹنگ ایکویلٹی بیٹوین مین اور ویمین انٹیسپیٹیڈ بائی آرٹیکل ون اسی کو جو اس کا آرٹیکل ون ہے وہ کہتا ہے کہ ہر طرح کے ریسورسز کو عارضی طور پہ اگر ضرورت ہے تم کو بڑھایا جائے تاکہ مرد و خواتین کو ایک جیسا جو ترقی کے مواقع ہیں وہ یسر آسکے سیڈو کا جو آرٹیکل نمبر فورٹین ہے وہ میں جاؤں گی کہ پاکستان کے دہیرینما خواتین ہماری اس گروپ کے اندر جو پاکستان بھر سے ہیں وہ اس کو اپنے آپ جیسے نہیں کہتے ہیں اپنے ساتھ باندھ لیں کہ ہم جن حقوق کی بات کرتا ہے پودا رورل ویمن لیڈرز کے لیے وہ ایکچولی اس آرٹیکل فورٹین سیڈو کا جو ہے اس کے اوپر عمل درامت کو یقینی بنانے کے لیے کہ جتنی خواتین دی خواتین کی شملیت کو ہر جگہ پہ یقینی بنائے جائے ان کے لیے تعلیم کے ان کے لیے اگر ہم امپلائیمنٹ کی بات کرتے ہیں ان کے لیے صحت کی سہولیات کی بات کی جاتی ہے تو ہر جگہ پہ برابر مواقع ان کو میسر آئیں برابر وسائل ان کے لیے مختص کیا جائیں اور پلاننگ کے اندر جب ان کو برابر جگہ دی جائے گی تو تب وسائل مختص کرنے کی بات آئے گی بیجنگ ڈیکلیریشن ایڈ اٹس فارم فار ایکشن کی جگہ ہم بات کریں جو کہ نائنٹین نائنٹی فائیو سے ٹوزنٹ ففٹین تک اس کے مختلف جو کورسپانڈنس ہے اس کے اندر جو گفتگو ہوئی ہے اس کی ایک چیز میں آپ سب کے ساتھ بیجنگ پلیٹ فارم کے اندر بھی اس کی اوپر بہت زور دیا گیا ہے کہ ایکشن ریفرز جو ممبر ریاستے ہیں وہ ان کا جو بجٹ ہے اس کو سنفی تناظر میں اس کا تجزیہ کریں کہ جو پولیسیز اور پروگرامز ہیں جہاں وسائل کے حوالے سے بجٹ کے حوالے سے فیصلے ہوتے ہیں وہاں مرد و خواتین کے لیے جو ایکویلٹی ہے ان کے لیے برابر مواقع کو یقینی بنایا جائیں یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ جو پولیسیز کے ایکسپنڈیچرز ہیں جو خرچہ کیا جاتا ہے وہ کس طرح سے اس کا فائدہ ہو رہا ہے خواتین کو اور مردوں کو اور خواتین اس سے کتنا فائدہ حاصل کر پا رہی ہیں اور پھر نہ صرف اس کو دیکھا جائیں بلکہ پھر اس کے مطابق بجٹ کو ایڈجسٹ بھی کیا جائے چیٹ میں کافی سارے میسیجز آ رہے ہیں تو آج چونکہ مجھے آپ سپیکر کی سمہ داری بھی میں آپ کے ساتھ یہ گفتگو کر رہی ہوں تو اس طرح میں آپ کی چیٹ نہیں دیکھ سکوں گی میں گزارش کروں گی اپنی کسی پودا سے کسی کو لیگ سے کہ اگر کوئی اہم کوسٹن ہو تو ان کو ساتھ ساتھ ریسپانڈ کیا جائے چیٹ میں انہرڈ نہ رہ جائے آپ لوگ کی کوئی بات کیونکہ میرے دی یہ فورم پودا کی دہیر نواغ خواتین کا جو فورم ہے بہت امپارٹنٹ ہے سو آپ کی وعث کو ہم ضرور سننا چاہتے ہیں جی اسی کے اندر جو بہت اہم گفتگو آگے ایک اور جو کہہ رہا ہے کہ جی جو اس کو سپورٹ کرنے والے یہ سائن اس کو سائن کرنے والی جو مختلف ڈیویلپنگ کنٹریز ہے اور ڈیویلپ کنٹری ہیں وہ بیس فیصاد اوورال بجٹ میں سے اور بیس فیصاد جو ان کا نیشنل بجٹ ہے اس کا حصہ سوشل پرگرام پر خرش کریں گے تاکہ ایفو 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 کمیٹمنٹ ٹو مییک ویمن جی بہت امپارٹنٹ گفتگو ہے کہ پلیٹیمنٹ کمیٹمنٹ سیاسی جو کمیٹمنٹ ہے حکومت میں بیٹھے ویل لوگوں کی وہ جب تک شو نہیں ہوگی پلیٹیمنٹ کمیٹمنٹ کے تمام جو ہیومن اور فائنانشل رسورسز ہے فار دی امپارمنٹ آف ویمن ان ان کو سپینڈ نہیں کیا جائے گا تب تک یہ مشکل بہت مشکل لگ رہا ہے the integration of a general perspective in budgetary decisions on policies and programs as well as the adequate financing of specific programs for securing equality between men and women so یہ کہتا ہے کہ sufficient resources to be allocated to national machineries for the advancement of women خواتین کی ترقی کے لیے national machineries جو ہیں جو حکومتی ادارے ہیں وہ sufficient resources کو جتنے resources کی ضرورت ہے وہ resources allocate کریں مختص کریں تاکہ ہم اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے اندر جو خواتین کی ضروریات ہیں خواتین کی needs ہیں خواتین کے حقوق ہیں ان تک ان کی رسائی یقینی بنا جائے جا سکے آگے اگر ہم دیکھیں تو UN Commission on the status of women کیا ensure رہے ہے کہ ensuring adequate resources allocations to translate commitments on gender equality and women's empowerment into action جو صنفی مساوات قائم کرنے کے لیے جو commitments مختلف حکومتوں نے کی ہے including financing of critical stakeholders with national women's mechanism جو حکومت کا مقامی صوری جو قومی خواتین کے لیے mechanism بنایا ہے اس کے اندر اور خواتین کی جو organizations ہیں وہاں بھی خواتین کی بہتری کے لیے ان کی جو empowerment ہے اس کے لیے actions میں ان چیزوں کو لائے جائے اور ان کی جو international conferences on finances اور development ہے اس کے اندر بھی اس کو make sure کیا جائے کہ خواتین کے لیے holistic approach ایک جو مجموعی ترقی کا تصور ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے financing for development including gender sensitive development اب gender sensitive development ہم اور ان کی شمولیت کی اور اس کے بعد بہت اہم ٹاپک جس کو ہم ہر ہفتے دیکھتے ہیں اور وہ ہے sustainable development goals اگر ہم sustainable development goals کی بات کریں تو اس کی تمام جو گفتگو ہے وہ خاص طور پر ہم نے پہر بات کی sustainable development goal 5 ہر طرح کا جو امتیاز ہے member countries کے اندر خواتین کے لیے ختم کرنے کی بات کرتا ہے public spaces میں خواتین کی رسائی ہے اس کو یقینی بنانے کی بات کرتا ہے اس کو مکمل خاتمہ کیا جائے ہر طرح کے وائلنس اور discrimination کا غیر مساوی رویہ کا خواتین اور بچیوں کے خلاف خاص طور پر اس میں اگر من زیادہ اچھے جو نتائج ہے اس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں جو بھی ہم ایجنڈا لے کے چلتے ہیں اور خاص طور پر ہم ریاست کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بہت اہم ہے کہ جو جنڈر پرسپیکٹیو ہے اس کی مین سٹیم کو سسٹیم طریقے سے ساتھ لے کے چلے یعنی ہر سسٹم کے اندر یقین کیا جائے کہ خواتین کی اور جو بچیوں کی پرسن ویڈیسیبلٹیز کی جو ضروریات ہیں اس کو ایڈریس کیا جائے اب اسی کے تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس پاکستان کی اندر نیشنل کمیشن آن سٹیٹس آف ویمن کا قیام عمل میں آنا پھر ہم مختلف صوبوں کے اندر دیکھتے ہیں جیسے پنجاب کمیشن آن دا سٹیٹس آف ویمن ہے آپ کپی کمیشن آن دا سٹیٹس آف ویمن بلوچستان کمیشن آن دا سٹیٹس آف ویمن سندھ کمیشن آن دا سٹیٹس آف ویمن یہ جس کے جس کی بنیاد پہ آج مختلف کمیشن کو دیکھتے ہیں اور اس میں جو دیر نواخ وطین ان کے ساتھ اگر ہم بات کریں جیسے پودا پاکستان اس وقت تک چاروں صوبوں کے کمیشن کے ساتھ پودا رورل ویمن لیڈرز کی جو نیٹ ورکنگ ہے اس کو بہت کامیابی سے جو ہے وہ قائم کر چک ہے آپ کی روابط بہت استوار ہو سکے ہیں ہماری بہت سی دیر نواخ وطین جو سندھ سے ہیں اور ہمارے ساتھ ازاد جمع کشمیر سے ہیں ہمارے ساتھ بلوچستان سے ہیں اور خیبر پختون خواہ سے ہیں وہ کمیشن کے ساتھ ان کی جو ڈسٹرک لیول کی کوویٹیز ہیں ان کا حصہ بن رہی ہیں تو یہ بہت اہم پیش رکھتا ہے یہاں تک جارے سے پہلے میں بات میں اپنی مکمل کرتی ہوں کہ یہ وہ موٹی بوٹی باتیں ہیں جو ان کمیٹمنٹ کے تناظر میں پاکستان میں ہو چکی ہیں اور پچھلی ابھی میں نے کچھ ایک لسٹ آپ کے سامنے رکھی ہے جو کہ ناب مکمل ہے یہ ریفلیکشن ہے فیڈ بیک ہے یا اس وقت اگر ہم دیکھیں سیچویشن آف ویمن ان پاکستان جون ٹو 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 میرے ذہن میں آرہ ہے کہ دو ہزار دس میں جب جنڈر آرہ ویمن ڈیولپمنٹ کا ایک پلان پنجاب کی سطح پہ اگر میری نظر سے گزر ہے تو اس وقت جنڈر ریفارم ایکشن پلانز کے نام پہ گریب کے نام سے دفاتر کھلے جب پروینشل کمیشن آف ویمن کی بات آئی اس سے پہلے بھی جیسے پودا نے دوہزار نو سے مختلف جگہوں پہ خواتین کی نیرز کو خاص طور پر دیہات کی خواتین کی نیرز کو بھی اڈریس کرنا شروع کیا تو ہم نے دیک کیئر سنٹرز کی بات دوہزار دس سے ہو رہی ہے کہ جتنے ایسے پبلک سپولز ہیں کالجز ہیں یونیورسٹی ہیں خواتین جو مدرز ہیں وہ اپنے بچوں کی وجہ سے ان کا جو کام کرنے کا حق ہے وہ بے فکر ہو کے اپنی نوکری کو اپنی جاب کو اور جو اپنا کام ہے سوشل لائف کے اندر اس کو ایکسرسائز کر سکیں اس تناظر میں کتنے ظلوں میں یہ موجود ہیں اس پر مجھے آپ جو ساتھی ہیں پاکستان سے دی رہنماء خواتین ان کی پرٹیسپیشن کی ضرورت ہوگی ایک دو ہزار دس جو ہم انٹی سیکشل حراسمنٹ لاز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بھی دو ہزار دس کی بات ہے لیکن ابھی جب آپ گورنمنٹ کے مختلف دفاتر میں میں تو مریت کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہی ہیں اور کتنا کئی بجٹ اگر دپارٹمنٹ ہیں تو ان کی کپیسٹی بیلڈنگ کے لیے کہ وہ اس ورک پیس پہ ویمن کی پروٹیکشن کو کیسے انشور کرنا ہے اس کے لیے ان کی کوئی کپیسٹی بیلڈنگ ٹریننگ ہوئی ہوں پبلک کی طرف سے ویمن کے ہوسٹل زوننگ چاہیے وہ ہارڈ دسٹک کے اندر گورنمنٹ کی طرف سے جو ہوسٹل بنے ہیں حکومت کی طرف سے وہ کیا ہے حد تک وہ خواتین کی ضروریات کو ایڈرس کر رہے ہیں پبلک سپیسز فرمیمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں جب ہم پارٹس میں جاتے ہیں جب ہمیں کسی بھی مارکٹ میں جانا جاتا ہے تو کتنی ہماری مارکٹس اس قابل ہیں کہ ہم یہ دیکھ سکے کہ اگر خواتین آتی ہیں کو دیکھنا ہوگا جس سے ہم یہ سمجھیں گے کہ خواتین یا بچیاں یا وہ لوگ جو سپیشل نیرز کے ساتھ ان مختلف پبلک پلیسز پہ آتے ہیں تو ان کی ضروریات کو کیسے ہم نے اڈریس کرنا ہے سو میری گفتگو یہاں مکمل ہوتی ہے یہاں آپ سب کی جو پارٹیسپیشن ہے آپ کے جو کمیٹس ہیں آپ کا جو فید بیک ہے وہ یہاں پہ ویلکم کیا جائے گا کون سب سے پہلے بات کرنا چاہیں گی جی سمینہ آپ کا ہینڈ ریز پلیز سمینہ آپ بات کرنا چاہیے کچھ کرنا چاہیے نہیں تا یہ پرانا میرا ہینڈ ریز میں نے نیچے نہیں کیا سوری اچھا ٹھیک ٹھیک میں نے شروع کیا یہ میں نہیں کرتی ہوں جی کالیجز یونیویسٹیز میں کیا آپ جب جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں پانچ سے زیادہ خواتین ہیں چونکہ یہ دو ہزار دس کی کمیٹمنٹ ہیں جو مختلف جگہوں پہ ہمیں نظر آئی تھی حکومت پاکستان کی انٹرنیشنلی جو بات کی وہ اس لیے ہم کر رہے تھے کہ ہم سمجھ سکیں کہ سارے تناظر میں پاکستان پاکستانی ریاست کو یہ تمام کام کرنے کی ضرورت ہے اور اگر جس ایجنڈے پہ بات ہم نے دو ہزار پانچ میں کی تھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم نے اس پہ مختلف انٹرنیشنل ایجنسیز میں بھی حکومتیں پاکستان کے ساتھ مختلف سطوں پہ جیسے یون ویمن ہے یون ڈی پی ہے اور مختلف اداروں نے باقاعدہ یہ جو فریم ورکس ہیں وہ بنوانے میں بھی حکومتوں کی مدد کی لیکن جیسے وہ منصوبہ کی فنڈنگ ختم ہوتا ہے تو پھر اس کی اوپر کتنا عمل درامت ہمیں نظر آتا ہے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ سب دیر نواخ وطین اس کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے اس سال میں جو ابھی بجٹ نو تاریخ کو پیش ہونا ہے اور اگلے میرے خیال میں دو سے تین سشد پوس بجٹ پہ ہم کریں گے ان ساری سلائیڈز کے اندر ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ کہ اس سال کا ہمارا بجٹ پاکستان کا بجٹ پھر ہمارے مختلف صوبوں کے اندر جو پلاننگ اور بجٹنگ ہوئی ہے وہ جنڈر ریسپونسیو ہے یا نہیں سو یہ سلائیڈ آپ کے سامنے ہیں اپن ہے فورم آپ سب کے لیے آپ ہینڈ ریس کر کے اپنی رائے دے سکتے ہیں اپنا پبلک سکولوں میں خواتین کے جو سکول ہیں خواتین ہی پڑھاتی ہیں یا مردوں کے بھی موجود ہیں کیا وہاں پہ موجود ہیں کیا ایسی بلڈنگ پہ مثال کے طور پہ اگر یونیورسٹی میں بھی جائیں تو خواتین کی ضروریات کو سامنے رکھتے وہاں پہ موجود ہیں ہمارے واشروم اور ڈیکیر سنٹرز ہلو جی جی آسنا لکھم جی والیکم السلام اپنا طرف دے کے پلیز بات کیجئے آپ کون بات کری ہیں جی جی میں سکرا جمالی دادو سند سے بات کر رہی ہوں جی آپ اس کشن پر مجھ رہی تھی کہ یہاں کہاں پہ ہوتے ہیں ڈسٹرک ہیلتھ آفیس ہے جیسے میرا کام آفیس ہے ہیلتھ آفیس ہے ڈسٹرک کی وہاں پر LHS کی میٹیز وغیر ہوتی ہیں جو میل بھی یوز کرتے ہیں کوئی سہولت نہیں ہوتی جو فیمیل کے ساب سے کوئی ساتھ ہوں تو جا سکتے وہاں پہ کوئی کسی بھی آفیس میں داروں میں یا واز آر میں کہیں پہ بھی یہ سہولت نہیں ہوتی فیمیل کے لیے جی اور کوئی بہت شکریہ سورہ آپ نے خاص طور پر چونکہ آپ ہیلس دیپارٹمنٹ میں جاتی ہیں وہاں میل اور فیمیل میں جاتی ہیں تو آپ نے کہا وہاں خواتین کی سپیسیفک میرز کے لیے سیپرٹ ٹائلر نہیں ہے ایک کوئی یوز کیا جاتا ہے اور میری بہن کوئی اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ پبلک پلیس پہ آپ پلیس ٹیشن جانا پڑا ہو آپ پبلک پلیس پہ جی 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 سلام میں زریان رفیق بات کری ہوں ہیڈراباد سے جی میرے ڈیفرن ڈیفرن ایکسپیرینس ہیں آپ کی سلائیڈ کے ہر پوائنٹ کے حوالے سے سب سے پہلے جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور جو ہمیں نہیں ملتا کہ جو کام کرنا چاہتی ہیں جن کی نیڈ بھی ہے جو کالیف بھی ہیں جو کام کرنے کی بھی رکھتی ہیں لیکن وہ صرف اسی وجہ سے کہ دیکی سنٹر نہیں ہوتے تو وہ پیچھے رہ جاتی ہیں ٹھیک اس کے علاوہ جو ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کی ضرورت ہے ہمیں کے دیکل سنٹر جو ہیں وہ پرائیوٹ لی یا گورنمنٹ کی طرف سے وہ جو سنٹر میرے ساتھ بھی سائبر کرائم ایسا ہوا تھا لیکن اس کے پروسیجور اتنی ایزی نہیں تھے کہنے میں تو آتا ہے کہ یہ لنک ہیں یہ ویب سائید ہیں یہ ساری چیزیں ہیں لیکن ہم عورتوں کے لیے وہ بلکل ایزی نہیں ہے اور ان کے سائبر کرائم کے اگر آفیس جائیں وہ بھی دور پڑتی ہے کہ ہر کوئی لیڈی وہ تک پہنچ نہیں سکتی اس پہ بھی اس کو بھی بنانے کے لیے ضرورت ہے اس کو عورتوں کے لیے کہ اس پروسیجور کو ایزی کیے جائیں اچھا اس کے لابعہ جو ہے ہر عورت پہنچ بھی نہیں سکتی ویمن جا سکتی آرام سے تو اس کے میتھڈ جو ہیں جو آن لائن ہیں ڈیجیٹل جو ہیں وہ ایزی کیا جائیں اور ان پہ رسپونس بھی نہیں دیا جاتا اور اس کے بعد جو ہیں women hostels جو ہیں women hostels میں بھی نید ہے کہ ان کی جو کم سم ٹائم ان نیسیسیسری انہیں اللہ کیا جاتا ہے سم ٹائم کوئی لیگل ان ان کی پرابلم ہوتی ہیں تو انہیں جو ہے وہ ان کی جو مینجمنٹ ہے وہ انہیں اللہ نہیں کرتی تو وہاں پہ بھی چیک ان بیلنس اور جو ہے رائٹس کا خیال رکھا جائے اور اس کے علاوہ جو ہے دار امان میں بھی جو ہے وہ بہت سارے پرابلم ہوتے ہیں دار امان کے لائوہ ہمارے ہونے چاہیے ہمارے ہونے چاہیے تاکہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جو بغیر کسی ایسی لیگل فورن ان ایمیڈیٹ لیگل فرمالیٹیز بغیر بھی ان کو جو ہیں پرٹکٹ کیا جائے تو میری یہ سجیشن سے کہ ان پروسیجر کو تھوڑا سا خواتین کے لیے ایزی کیا جائے اتنی کمپلیکیٹڈ ان کے پروسیجر ہوتے ہیں ان کی فرمالیٹیز ہوتی ہیں کہ تب تک تو بہت سارے مسائل جو ہیں اور زیادہ مسائل جو ہیں وہ انکریز ہو جاتے ہیں بہت شکریہ یہ انٹرنیشنل نے کی تھی کہ یہ دو ہزار دس میں گریب کا جب ہم پنجاب کی اگر بات کریں تو جنڈر ریفارم ایکشن پلین کے نام سے مختلف ہر ڈسٹک میں گریب کا دفتر بنا اور پھر اس کے ساتھ یہ تمام چیزیں مختلف جگہوں پہ ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ خواتین کی آپ نے بہت اہم فائنڈنگ اپنی ہمارے ساتھ شیئر کی ضرورت بے شک ان کی ہے لیکن یہ اگزسٹ نہیں کرتے بہت مسائل ہیں ان چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو جی کون ابھی بات کرنا جی پلیز ہینڈ ریز کیجئے تاکہ میں آپ سب کی شمولیت کو یقینی بنا بجٹ آئیں گے لوکل بوڈیز کے بجٹ ایلوکیٹ ہوگی اس کو آپ نے منیٹر کرنا اور سمجھ نہ کہ کہاں خواتین کی ضروریات کو اڈرس کرنے کے لیے پلین موجود ہے اور پھر اس کے لیے جو وسائل ہیں درکار وہ مختص کیے گئے ہیں جی کون بات کرنا چاہیں گی اسلام علیکم جی میرے بزارش آپ سوٹ ہے جی کون بات کری ہے میں اسفا جمالی بات کر رہی ہوں ڈسٹرک نسیر آب بلوچستان سے بلوچستان سے آپ نے بہت اچھا ٹاپک چوس کیا ہے ہم دہی رہنوان خواتین کے لیے اور اس میں آپ نے 1933 کا آئین بتا رہی تھی آپ جب تو لکھا ہے کہ عورتوں کے خلاف ہونے والے تشدد کو ختم کیا جائے جو تشدد کیا جاتا ہے تو ای ٹھنک یہ ایک ارٹیکل کی حد تک رہ گیا ہے ہم نے اس پہ کوئی بھی ایسا ایکشن نہیں دیکھا حکومت کی طرف سے یا ہمارے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے تو میں جاننا چاہوں گی اس کے لیے ہم دہی خواتیم کیا کر سکتی ہیں کیا ہمیں انیشییٹیو لینے چاہیے اس کو لے کے اور سیکنڈ میم میرا آپ سے سوال تھا جی 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 آسفا جی میم یہاں پہ جیسا کہ دے کیئر سنٹر سکول کالجز یونیورسٹیز جو کہ یونیورسٹیز میں تھوڑا بہت ہمیں ملیں گے اگر ہم سبی کی طرف جائیں کوئٹا کی طرف جائیں بچ جو بیک ورڈ ایریاز ہیں جافر آباد نسیر آباد یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے اگر ہم وومن ہوسٹل کی بات کریں پبلک پیس پار وومن کچھ بھی یہاں پہ نہیں ہے تو میں چاہوں گی کہ میرا کیا سکھ کی لیے سیکنڈ ون میں ایک دیویگ دینا چاہوں گی جی جی تینک کی سو مچ میم یہاں پہ دار علمان کا لکھا ہے ہمارے ہاں سوشل دپارٹمنٹ کی طرف سے ایک اچھا اچھی بیلڈنگ ہے دار علمان کی جو کہ بنایا گیا ہے لیکن انفورچنیٹلی وہاں پہ کوئی فیمیل نہیں ہے حالکہ دار علمان ایک جو پلیس ہے وہ فار ومین سے نا جو حراظ ہوی ہوتی ہیں یا جو وکٹم ہوتی ہیں لیکن ان کو فیسلیٹ نہیں کیا جا رہا تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں بہت شکریہ آسکا آپ کے لیے بہت خوش آئین بات ہے جو آپ بلوچستان کمیشن آن دا سٹیٹس آف ومین ہے خوزیہ شاہین صاحبہ خوزیہ شاہین اس کی چیئر پرسن اپوائنٹ ہوئی ہے اور کچھ ہفتے پہلے یہ جو ہفتہ وار ویبینار ہے پودا پاکستان کا اس کے اندر ماشاء اللہ سے کیا کام انہوں نے شروع کی ہے اس کا اغاز کر چکی ہیں میں آپ کے ساتھ اس ویبینار کی ریپورٹ شیئر کروں گی اور آپ کے لیے بڑی اہم بات یہ کہ آپ جو سوبہ آپ کے اندر جو کمیشن ہے بلوچستان کمیشن آن دا سٹیٹس آب ویمین ان کے ساتھ آپ رابطہ کریں اور ایک جو آپ کی اپنے زلے کے حوالے سے ہوسٹل کی بات ہے یہ کچھ سفارشات اپنی آپ بلوچستان کمیشن آن دا سٹیٹس آب ویمین کو ضرور بھیجے اور ان کے ساتھ مل کے آپ کے زلے کا جو کمیشن کمیٹی بنے گی ویمین کی پروٹیکشن کے لیے خواتین کے مسائل کو ہائیلائٹ کرنے کے لیے اس کا حصہ بنے اب جب آپ نے یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ یہ چیزیں ہماری کمیٹمنٹ کے اندر موجود ہیں تو آپ ابھی کا جو بجٹ پیش ہونے جا رہا جون کو پھر آپ کے سوبوں کی طرف سے بجٹ آلوکیٹ ہوئے گا پھر اس کے بعد آپ جسٹک کی سطح پہ اگلے دو جو تین ویبینار ہیں وہ بھی آپ سب کی شمعیلیت کیلئے بہت یقینی ضروری ہیں کیونکہ اس کے اندر ہم پوسٹ بجٹ سمجھنے کی کوششش کریں پاکستان کی اس کے لئے آپ کو درخواست لکھ رابطہ کرنے کی ضرور لیکن آپ کے لئے جو دور اوپن ہوگا بلوچستان کمیشن آمدہ سٹیٹس آمدہ آسفا آمدہ 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 کے اندر آپ کے ذلے کے اندر کیا چیزیں جو آپ نے دیکھی ہیں اگر آپ نے کچھ بھی نہیں میں سے دیکھا تو تب بھی بتائیں ضرور کہ ہمارے ذلے میں ایسی کوئی چیز ہمارے مشاہدے میں نہیں آئی سویرہ نور پاکستان آپ پلیس کہاں سے ہیں اور آپ کیا اس پہ پاکستان کے فورم سے بات کرنا چاہیں گی کہ آپ کی کیا فائننگز ہیں سپیسیفکلی ان پوائنٹس کے حوالے سے جو سلائیڈ پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا سلسلے میں جب تک اور کوئی باعت نہیں آتی کہ مختلف جگہوں پہ دیل کیر کی بات دو ہزار دس سے ہو رہی ہے لیکن ابھی تک مختلف جو ٹیوٹا کے وی ٹی آئی کے انسٹیٹیوشنز ہیں اور مختلف زلو میں جو کالیجز ہیں وہاں کی خواتین جب بھی جس فورم پہ بھی ہماری ان سے ملاقات ہوتی ہیں وہ یہی بات کر رہی ہوتی ہیں کہ میڈم یہ پلیز آپ لوگ کھلوائیں اور ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ کسی ارگنائزیشن کے کھولنے کا ٹاسٹ نہیں ہے یہ آپ اپنے ادارے کے اندر یہ اپلیکیشن پھٹ کریں سو یہ بہت اس کی اہم ضرورت محسوس کی جاتی ہے لیکن یہ ڈیکیئر سنٹرز خاص طور پہ ایسے اداروں میں جن کا پورا سٹار پہ خواتین ہیں وہاں پہ بھی موجود نہیں ہے اسلام علیکم کی جہاں بات کی جائے جہاں خواتین جی والیکم السلام سلام علیکم جی میں ایرم خان بہو رہی ہوں لیٹ ڈسٹرک لئی ایسے خوش آمدید آپ کا کیا کمینٹ ہے پلیز ہم اٹھ کل الیکشن کے سلسلے میں ہماری ٹریننگز ہو رہی ہیں ہمارے تقریباً ڈسٹرک میں دو سو سے زائد سکول ہے پرائمری بھی شامل اس میں ہائی اور میڈل بھی شامل ہیں ہماری جو ٹریننگز ہو رہی ہیں کہ وہ سکول جس میں الیکشن ہوں گے الیکشن بوت بنیں گے نا تو وہ ہم چیک کرتے پھر رہے ہیں لیکن وہاں پہ واش روم تقریباً اگر طلبہ کی تعداد تین تھری ہنڈرڈ ہے تو وہاں پہ دو سے زائد واش روم نہیں ہے اور ہم ایسا چوز کرنا ہم ایسا چاہتے ہیں کہ ظاہرہ ووٹ ڈالنے کے لیے کافی اور خواتین اور خواتین آئیں گی دور دور دراز سے آئیں گی لیکن وہاں پہ واش روم نہ ہونے کے برابر ہیں تقریباً اگر دیکھنے جائے تو دو یا تین سے زیادہ واش روم نہیں ہے یہ ان میں بڑا مشکل کام ہے اس میں تو تقریباً میں نے وزٹ کی ہیں تھرٹی سے ففٹی تک سکول میں نے وزٹ کی ہے وہاں پہ واش روم نہ ہونے کے برابر ہیں تقریباً وہاں پہ جوہاں وہ میل سٹاف بھی اور فی میل بھی ہے تو وہ ایک ہی واش روم جوز کرتے ہیں اور طلبہ کے لیے تو بہت زیادہ مشکل ہے تو میں یہی کہنا کچھ چاہوں گی جی 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 بہت شکریہ ارم آپ کیا تیچر ہیں آپ اگر اپنا کام بھی بتا دے ہمیں تو جی جی میں ایڈیوکیشن سے تعلق لیکچورہ ہوں آپ ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ سے جی جی لیکچورہ ہے جی جی آپ کا پوائنٹ بھی یعنی اگر ہم پچاس سکولوں کا وزٹ کرتے ہیں جہاں پہ بچی اور بچی ہیں تو ان کے نیڈ کو اڈرس کرتے ہوئے ان کی ضرورت کے مطابق نمبر اور واش رومز نہیں ہیں اچھا اگر آپ دئی علاقوں میں جائیں تو آپ کو یہ بھی دیکھنے میں ملے گا کہ اگر ٹوٹل چھے واش رومز ہیں اس میں سے دو جو ہیں وہ اساترہ کے لیے ہیں وہ لاکھ لگے رہے ہیں اور چار جو واش روم ہیں وہ چار سو بچوں اور بچیوں کے لیے ہیں اور جہاں پانی کی ضروریات بھی کیا اس طریقے سے پوری ہو رہی ہیں یا نہیں جن مسائل کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں یہ بہت اہم ہے تعلیم کا بجٹ ایلوکیٹ ہوئے آپ کے ڈسٹک کے اندر تو اس میں کون کون سوی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے بجٹ ایلوکیٹ ہوئے ایک ایگزمپل میں شیئر کرتی جاؤں جب آپ سے یہ بات کر رہی تھی تو میں نے مختلف ظلوں کے اندر جو ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جیسے آپ نے بتایا کہ آپ لیکچرر ہیں جو ایڈمیسٹریٹیو پوسٹ کی اوپر خواتین کام کر رہی تھی میں مختلف ڈسٹک سے ان سے میں نے یہ پوچھا کہ جب آپ لوگ سکولوں کے اندر بجٹ جنوری فروری میں اگلے سال کے لیے تیاری ہو رہی ہوتی ہے اور سکولوں کو کہا جاتا ہے اسسٹنٹ ایڈوکیشن آفیسر ڈپٹی ڈریکٹر ایڈوکیشن اور ان کو کہا جاتا ہے کہ منصوبہ جات لائیں تو کیا آپ لوگ کے پاس کوئی ایسی لائن آئیٹم بھی ہوتا ہے جہاں آپ یہ دیکھتی ہوں کہ سکولوں کے اندر بچیاں پڑھنے آتی ہیں خواتین آتی ہیں بچیوں کے جو ہے وہ ہائیجینک پیڈ کی ضرورت ہوتی ہے ان کی جو ضروریات ہیں اگر وہ سکول کے اندر اسادسہ کو پوری کرنی پڑ جائیں تو کیا آپ کے پاس کوئی عدد میں ایسا بجٹ اویلیبل ہوتا ہے کہ آپ کرسکے تو اس نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میں جنب سے یہ کہہ رہی تھی کہ یہ تو حکومت پاکستان نے دو ازار پانچ میں ان نیڈز کو ایڈریس کرنے کی اور ایویلیویٹ کرنے کی بات کی ہے تو انہوں نے کہا میڈم دو ازار چالیس تک آپ اس کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی طرح پہ بات ہی کبھی نہیں ہوئی یہ ایڈمیسٹریٹیو کوس پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کا فیڈ بیک ہے میرا نہیں ہے نہیں میں یہاں پہ ایسی کوسٹسلٹیز نہیں ہے نہ ہی کوئی ایسا بجٹ ہے سکولوں میں تو ابھی ہاں ہمارے پچھلے دنوں مدلن فاؤنڈیشن کی ایک تقریب ہوئی تھی یہ بجٹ کی سلسلے میں کیونکہ ایتفاہ گورنمنٹ نے بہت کم بجٹ رکھا ہے جس میں یہ جو سلاب آئے تھے تو اس میں چار دیواری وغیرہ گر گئی تھی ان کے لیے بھی بجٹ نہیں ہے اور وہ اور واشروم تو دور کی بات ہے کیونکہ فیمیل سکولوں میں بچے نہیں آنے دیتے وہ لوگ کیونکہ دیہات میں ہیں وہ پردے کے پابند ہوتے ہیں زیادہ تو وہ کہتے چار دیواری نہیں ہے اور ہم اپنی بچیوں کو کیسے بھیجیں تو اس سلسلے میں ہمارے ایک تقریب ہوئی تھی تو ہم نے حکم اس سے وہ کیا تھا کہ یہاں بجٹ زیادہ رکھا جائے ایڈیوکیشن کا تو ہم نے پکس بھی شیئر کی تھی لیکن اس میں فیلحال تو کوئی ہمیں نظر نہیں آرہا کہ یہاں پہ کہ زیادہ بجٹ ہو اور بچوں کو ایسا کوئی سلٹی دیں کہ انہیں جو ان کی ضروریات کی چیزیں مہیا کی جائیں تو ابھی فیلحال تو ایسا کوئی بجٹ نہیں ہے بہت شکریہ ایرم آپ نے ہمیں مدد کی اس کو سمجھنے کے کہ آپ پنجاب لیا کی اگر بات کر رہی ہیں تو وہاں پہ بھی یہ ضروریات نہیں ہیں جو آپ بات کریں کہ ہم نے ایک میٹنگ کی اور اس کے بعد ابھی تو یہ توقع نہیں ہے کہ بجٹ رکھا جائے گا میں اپنی دہی رنوار خواتین سے یہ ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ جو مسائل کی نشاندہ ہی کرنا ہے خاص طور پر خواتین کی ضروریات کو اڈریس کرنا ہے یہ بہت خوصلے کا کام ہے اور یہ ایک بار کہنے کے بعد خاموش نہیں ہونا اس کے لیے مسلسل درخواسوں کی زبانی نہیں درخواسوں کی اور پیس فل پروٹریس کی اور ڈسٹک گورنمنٹ کے نوٹس میں یہ لانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو اتنی خواتین ہیں اور خاص طور پر جو آپ کے حکومتی نوائے آگے بڑھتے ہیں اسمبلیوں میں جو ہمارے ممبرانز ان کو ہم سب لوگ ووڑ دے کے بھیجتے ہیں ان تک بھی یہ ضروریات پہنچانا بہت ضروری ہے کہ اس کے لیے بیجٹ اور منصوبہ جات لائے جائیں ایسے طرح کیا بھی منصوبے لائے جائیں جس میں یہ ضروریات اڈریس ہو سکیں جی کون بات کرنا چاہیں گی آپ بھی آگے جی میں اس سلسل میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں گی کہ وہاں پہ ہم نے نیوز جی ایرم بہت رہی ہوں تو نیوز والوں کو بھی بلایا تھا اور ہم نے اپلیکیشن وغیرہ بھی دی ہیں اور نیوز میں بھی ہم نے بجٹ کے ہی سلسلے میں بات کی ہے تو انشاءاللہ تعالی اب دیکھیں یہ تو اب گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ ہماری بات سنتے ہیں کہ نہیں سنتے نہیں اگر خواتین اس آواز کو ایرم میں بہت افریشیٹ کرتی ہوں آپ خواتین کی اور وہاں کی انہا ارگنیزیشن کی جنہوں نے سیفرز کو کیا ہے اس کو جائی رکھیں اور اس کا اگر کوئی ریزیلٹ آتا ہے اگر اینویل پلان میں ان کے پاس بجٹ بھی ہوتا ہے جب ایک جگہ سے یہ دوسری جگہ یہ شفل کر سکتے ہیں جو آپ کے ایلیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کی ریکومنڈیشن کی اوپر تو یہ بڑی اہم کامیابی ہوگی آپ لوگوں کے لیے اور وہ باقی دہی رینما خواتین کے لیے بھی جو ہے وہ ایک قدم آگے بڑھنے کے لیے بہت خوصلہ آفزہ ہوگی بسم اللہ ایرام صاحبہ ہے ہمارے ساتھ جی میم کیسی ہیں آپ بسم اللہ ایرام صاحبہ خانے واہ سے ہے میڈم جی میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کی دعایاں آج آپ لوگوں نے کام بھی میں نے کرنا شروع کر دیا میری آواز آ رہی ہے جی میڈم بلکل بہت کلیر آ رہی ہے اچھا میڈم میں سفر میں ہوں لیکن میں آپ کی یہ ضرور بیکنار اٹین کرنا چاہ رہی تھی ایکچلی دیکھیں بات یہ ہے کہ بجٹ میں جنڈر لینس جب تک لینس دیکھنے والے نہ ہونا تو وہ جنڈر بیلنس رہتا نہیں ہے بجٹ جب سے لوکل گورمنٹ سسٹم نہیں ہے آپ یقین جانے اس وقت سے جنڈر لینس کے حصاب سے بجٹ کو دیکھنے کا کہیں سیرے سے نام و نشان ہی نہیں دوسری چیز یہ کہ جی ٹوکل گورمنٹ کی سب سے بڑی خوبصورتی تھی پری بجٹ سیمینار جو لوگ چاہتے کیا ہیں کہ ان کے علاقے میں کس چیز کی پرارٹی ہو پوست بجٹ سیمینار کہ کیا کیا ہمارے ڈسٹرک کے لیے ہوا ہمارے ہاں کیا ہے یہ میں تین چیزوں پہ آپ پہ فوکس کروں گی جو آپ نے نشان دہی کی جو ڈے کیئر سنٹر ہیں وہ ایک چلی ایک دفعہ اسٹیبلش کر کے دیے جاتے ہیں اور اس کی رننگ کی کاسٹ نہیں رکھی جاتی اور جس انسیٹیوٹ میں وہ بنایا جاتے ہیں اس انسیٹیوٹ میں اسے خود چلانا ہوتا ہے کیا ہواس مجھے نہیں رہا تو وہ اس کو تالہ لگا کے رکھ دیتے ہیں اور اس کو استعمال نہیں کرتے دوسری چیز آپ ہلتھ میں دیکھ لیں آج اکیسویں صدی میں بھی ہمارے پی ایچ یوز میں گھٹرا ساؤنڈ مشین نہیں ہے ہمارے پاس زچہ بچہ کی صحت کے لیے کوئی ایسا انیشیٹیو نہیں ہے اور ایڈیوگیشن میں واش روم باکہ سب بہنوں نے بات کی کسی سکول میں پینے کا پروپر صاف پانی نہیں ہے اور اس وقت جو پانی کی وجہ سے مسائل ہیں ان کے حوالے سے ہم سب ہوئے رہے ہیں اس کے بعد کلاس روم نہیں ہیں پروپر فرنیچر نہیں ہیں بلکہ میں یہ کہوں گی کہ دو ہزار دس کے بعد نہ ہم کوئی نیا بی ایچ یو بنا سکے ہیں بیسی ہیلتھ یونٹ نہ ہم نے کوئی نیا سکول کا انفرسٹریکچر بنایا ہے ہم ابھی بہت تیچھے کھڑے ہیں ان سب چیزوں میں تاکہ رہے گی بات ورکنگ وومن ہوسٹل میرے ڈسٹرک میں تو نہیں ہے میں نے تو پانچ اپلیکیشن بھیجوائیں ہیں اور اس کا کوئی فالو اپ نہیں آیا میرے پاس وہ اپلیکیشن موجود ہیں ورکنگ وومن ہوسٹل نہیں ہے ایون سکول کالیجز کے اندر ہوسٹل نہیں ہے کہ بچیاں جو دور تراز سے آتی ہیں اور اس مہنگائی کے دور میں ان کے لیے بہت ایشو ہے کہ پیرنٹس انہیں کیری لگوا کے دیں یا کچھ اور اس سے بڑھ کے یہ کہ وہاں پر سٹاف ہی پورا نہیں ہے دیکھیں بجٹ میں تو اگر اتنا ہی پیسہ رکھ دیا جائے کہ سٹاف پورا کر دیا جائے اس وقت کم از کم پنجاب میں سبا لاکھ تیچرز نہیں ہیں سکولوں میں باقی سہوتے تو بات کی بات ہیں اور دوسری بات ہمارے جو دیف ایم ڈیم کے سکولز ہیں وہاں پر بہت مسائل ہیں ہمارے وہاں کا جو بجٹ ہے وہ بہت بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے ایون میں جب مسٹر خانے وال کو دیکھتی ہوں کہ وہاں پہ بیلچیر کی انٹرنس کا ریپ نہیں ہے ٹرانسپورٹس کے اشیوز ہیں سکولوں کالجوں اور سپیشل پرسن کے سکولوں میں ٹرانسپورٹ کے اشیوز ہیں جہاں پر دوہزار دس میں بسیں تھیں ان کی ریپیئرز کے پیسے نہیں ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں اگر ہم ہیلپ ایڈیوکیشن اور ایگری کلچر پہ بجٹ کا فوکس نہیں کریں گے تو ہم یہ سارے ٹارگٹ نہیں ایچیف کر سکتے آج دنیا برڈ فوڈ سیفٹی ٹیم منا رہی ہے آپ دیکھیں ہمارے ملک بجٹ میں دہی خواتین کو کچھ لان بھی رکھے جائیں کوئی بیچ پروائیڈ کیا جائیں انہیں اینیملز پروائیڈ کیا جائیں یہ ایک بہت بڑا ریشو ہے جو فوڈ سکیورٹی کے حوالے سے ہم نے مستقل میں دیکھنا ہے جب سٹاف ہی پورے نہیں ہے جب ہماری پروائیڈی نہیں ہے سیب سے پہلی پروائیڈی یہ نہیں ہے کہ جن کے لئے بجٹ استعمال ہونے ان سے رائے تو لے لی جائے دوسری پروائیڈی ہماری ہیلتھ ایڈوکیشن اور ایگری کلچر ہے ہی نہیں ہم اور طرح کے انفرسٹیکچر پہ چلے گئے ہیں مجھے تو بازاروں میں کہیں پر بھی واش روم نظر نہیں آتے پبلک پلیسز پہ یہ ہی سب کچھ کرنا تھا نا مومن کمیشن آف سٹیٹس نے نشاندہ ہی کرنی تھی کہیں پہ بھی صورتحال نہیں ہے پورے موٹر وے پہ میں اس وقت سفر کر کے آ رہی ہوں مجھے تو کہیں سے بھی پہ بھی ایسی انوائرمنٹ نہیں ملی کہ میں کہیں پہ رکھ کر دو منٹ کے لیے کسی واش روم کو پرپر طریقے سے استعمال کر سکوں میں ابھی موٹر وے کی آپ کو مثال دے رہی ہوں تو جو عام بزار ہیں عام سڑکے ہیں وہاں پر بہت بڑے مسائل ہیں اور فوکس کرنا چاہیے کہ لوگل گورنمنٹ سسٹم ہو دوسرا فوکس ایلک ایڈوکیشن اور ایگری کلچر کے لیے بجٹ رکھا جائے پودا کا بہت اہم انیشیٹیو ہے میں ڈرائنگ کر رہی ہوں میری آج کی اتنی جو ہے وہ کابشکوشتے حامل کر لیں اور میں آپ کو اپریشیٹ کرتی ہوں آپ نے زبر تحصیت اپنا حق قدار بہت شکریہ بہت شکریہ بسم اللہ عیرم صاحب ہم یہی ایویڈنس آتے تھے کہ جن پہ ہم بات چیت کر رہے ہیں اس پہ ہمارے پنجاب کے اندر گلوچستان کے اندر سندھ کے اندر خیبر پختونخواہ کے اندر جو مختلف ازلہ ہے وہاں صورتحال کیا ہے بہت شکریہ آپ کا یہاں پہ تھوڑی در پہلے ہینڈ ریز تھا حیدر آباد سے ایک بہن کا ابھی ان کا ہینڈ ڈاؤن ہو گیا جی کون بات کرنا چاہ رہی تھی بشرا مشہود خوش آمدید آپ سعود وزیرستان سے ہماری میٹنگ کو اٹینڈ کر رہی ہیں اور بڑے ٹائم کے بعد آپ کو ہمیں دیکھے خوش آمدید پرمین اختر ہے ہمارے ساتھ گلگت بلتنسان سے کافی ٹائم بیمار رہی ہے آپ کی سیت اچھی رہے اور آپ کو بھی خوش آمدید آپ نے ابھی دکھ ہمارے ساتھ رہی ہے مختیار شاہین مصبہ ساکب کہاں سے ہیں پلیز آپ کا کوئی کمنٹ ہو آپ کا کوئی فیڈبیک ہو تو پلیز بات کیجئے اور خاص طور پر خواتین کی جن ضروریات کی جن کمنٹمنٹس کی حکومتی کمنٹمنٹس کی لسٹ آپ کے سامنے شیئر کی گئی ہے اس کا آپ کے ظلے میں کیا اس کا سنایریو ہے اس پر پلیز ہمیں آگاہ کیجئے خاندانہ نعیم صاحبہ آپ کہاں سے ہیں کون سے ڈسٹک سے ہیں پلیز اپنے ڈسٹک کا نام بتاتے ہوگی بتائیے گا آپ کی کیا رائے ہے اس پر اور آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں مختیار شاہین میاں والی سے ہیں مختیار پلیز آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ مجھے خاص طور پر بتائیے گا کہ میاں والی میں آپ نے ان میں سے کونسی سہولت ہے جو پبلک سپیسز پر حکومتی اداروں میں دیکھی ہو جی مختیار اپنے آپ کو ان میوٹ کیجئے اور بات کیجئے آپ کا مائک میوٹ ہویا ہے ان میوٹ ہوں گی تو آپ بات کر سکیں گی خوش آمدید سوہیل فرزانہ آمنا مریم آپ سب لوگ ایک گروپ میں میٹنگ کو ڈن کر رہے ہیں آپ لوگوں سے میں جاننا چاہوں گی آپ مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں مختلف دہہاتوں پہ جاتے ہیں تو کیا آپ لوگوں نے ایسی کوئی سعودیات دیکھی جیسے آج کل آپ لوگ سرگودہ جلن چکوال راول پنڈی مختلف حضلہ میں کام کی حوالے سے موف کر رہے ہیں تو اگر آپ کے مشاہدے میں کہیں دیکر سنٹر آئے ہوں خواتین کے سکولوں کے اندر اور ویمن کے ہسٹلز دارالامان یا پبلک سپیسز کے اوپر خواتین کی جو سپیس ہے اس کی جگہ نظر آتی تو ضرور بتائی گے مختیار شاہین پلیز بات کیجئے مختیار آپ کا ہینڈ ریز آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں جی والیکم اسلام مختیار آپ کی آغاز ہمیں آ رہی تھی بڑھو السلام علیکم ویلیکم السلام میں جی جی آواز آ رہی ہے بات پیجئے میں نا میں نے تو وومن ہسٹل کے حوالے سے گورنمنٹ کے ہسٹل نہیں دیکھے نا جس طرح بچی ہیں سٹوڈنٹیں ڈیلی بیس آپ بات کر رہی ہیں یا ان کا ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے جی جب تک مختیار شاہین ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے اور کسی کا کوئی کمنٹ ہو کچھ آپ اپنے ذریعے کے حوالے سے ایڈ کرانا چاہتی ہوں جی پلیز جی پلیز کون بول ہوگی ہے میں آس پا بات کر رہی ہوں نسیرہ آباد سے سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہو پودا کی کہ انہوں نے مجھے پودا کا میمبر بنایا اور میں بہت پوچھ رہی ہوں اور میں شاہتی ہوں کہ میں پودا کی توسط سے اپنے درسترک کے لئے کچھ کر سکو جیسا کہ مہم آپ نے ہمیں کمیشن کا بتایا کہ ابھی ہر پرومنس میں کمیشن پرشکیل دیا گیا ہے فار بجیٹیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے کمنگ جو ویبینار سے ان میں ہم ان کے میمبرز کو بھی انوائیٹ کریں اگر کن کو میم یہ جو کمیشن بنائے گئے ہیں جیسے کہ میں نے آپ سے پوچھا کہ اگر کوئی شکایت ہے کمپنٹ تو میں انہیں اپروچ کروں گی کہ ان کو انوائیٹ کر سکتے ہیں ہم جی جی بالکل آپ کر سکتے ہیں اگر وہ ہمارے ویبینارز میں آئیں گے پودا کے فورم پہ تو ہمارا بھی اپنے مسائل کو شیئر کرنا کچھ ایزی ہو جائے گا یہاں پہ جی جی بالکل وہ جب ان کے پاس قائم ہو ہم انوائیٹیشن بھیجتے ہیں تو وہ ضرور ہمارے ویبینار میں شامل ہوتے ہیں اور ویسے بھی جو آپ کا گروپ ہے اس کے اندر مختلف کمیشنز کی جو چیئر پرسن ہے وہ اس گروپ کا حصہ ہے رورل ویمین لیڈرز کی گروپ کے لئے اچھا مات اللہ گریٹ میم اینڈ میم انجیوز کو میں تھوڑا اپریشیٹ کرنا چاہوں گی جو نون گورنمنٹ یہ امیدیشنز ہیں وہ کام کر رہی ہیں لیکن وہ پرمنٹ کام نہیں ہو رہا جس طرح سے بجٹ ہر سال ایلوکیٹ ہوتا ہے جس طرح سے اتنی چیزیں جو ہم تحریری اشکال میں دیکھتے ہیں آ رہی ہوتی ہیں پہلے بھی یہ چیزیں کی گئی تھی کچھ ڈیزرٹ نہیں ملتا آسفہ اس کو مستقل کیسے کیا جا سکتا ہے اور اس کے لئے تجاویز کیا ہو سکتی ہیں اس پہ ضرور آپ ہمیں اپنی ریکومنڈیشن دی گئے گا اور جب آپ اپنے بروجستان کے اندر مختلف اداروں کو دیکھیں گے تو چھوٹے لوکل لیول کی ارگنائزیشن ہیں کوئی ایک آدھ آپ کے صوبے کے لیول پہ بڑی جو ارگنائزیشن ہیں ان کا بھی جو اپنا منڈیٹ ہے ہر ارگنائزیشن کا اس کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں ہمارا چونکہ رورل ویمنڈیڈرز کی capacity building ایک منڈیٹ ہے اور ہر فورم پہ ہم چاہتے ہیں کہ رورل ویمنڈ کی جو وائس ہے وہ قودہ پاکستان کا ایک مشن ہے کہ وہ پہنچائی جائے اور وہ سنی جائے ان اداروں میں جہاں جہاں خواتین دائی خواتین سے مطلقہ جو مسئلے ہیں انہوں نے حل ہونا ہے اس لیے اس لیے اس تواتر سے آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں بھی رہتا ہے اور مختلف جو مواقع ہیں وہ بھی آپ کو مواہیہ کرتا ہے تاکہ آپ اسی پرپس کو لے کے آج میں نے لوکل گورن کے جب کی ڈائریکٹرٹ ساتھ میٹنگ بھی کی موسیقی ہوں گے بھی آج جاتی ہیں دوبارہ ایک پیدا بہت محمد راہید محمد محمد راہید آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے جی جی بہت شکریہ فیو سیکنڈ کے لیے میری طرف سے کنیکشن کا ایشو ہوا تھا تو میں یہ بات کری تھی کہ پودا پاکستان کا چونکہ ایک منڈیٹ ہے کہ رورل ویمن لیڈرز جیسے میں نے آپ بتایا کہ سیڈو کارٹیکل فورٹین کی کمیٹمنٹ کو لے کے پودا نے پاکستان کے اندر رورل ویمن لیڈرز کی جو مسائل ہیں ان کو ہائیلائٹ کرنے کے لیے ان کی آواز کو حکومتی اداروں تک پہنچانے کے لیے جو کوشش ہے وہ شروع کی تھی اور اس کو لے کے چلتے ہوئے زیادہ ریزلٹ آپ سب تک پہنچانے کے لیے اس کے فوائد جو ہے ہفتہ وار ملاقات کا سلسلہ شروع کی ہے جس کے اندر مختلف موقع جو ہے وہ آپ کو فرام کی جاتے ہیں تو مختلف اداروں کی اپنے منڈیٹ کی اکارڈنگ بلکل کلیر آرہی ہے میاں والی میں نے ہوسٹل نہیں دیکھ جیسے بچی ہیں جیسے ماری انڈیٹ سے پینت آلیس کلیومیٹر دور ہوں جی نا وہاں پڑھنے کی جاتے ہیں راستے میں نہ تو واشنون گئرہ روڈ تک آویلی والے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہیں گورنمنٹ کے کوئی ہوسٹل نہیں ہے جیسے بچے نرسنگ کر رہی ہیں تو وہاں پہ جو روم ہوتے ہیں وہ نرسنگ تک ہیں لیکن بہر میں جس طرح گورنمنٹ سیفٹی بناتی اس طرح کے ہوسٹل وغیرہ وہاں پہ ویلی بل نہیں ہے اور جس طرح واشروم کے سکولوں میں واشروم کے اشو ہیں اور وارٹر ہائیجین کے حوالے سے صاف پانی سکولوں میں مہیا نہیں ہے بہت شکریہ آپ آئیے بشرا بشرا ہے ہمارے ساتھ ازاد زمین کشمیر سے سیپ ارگنائزیشن سے بشرا آپ کیا کہنا چاہیں گی خوش شام دن آج کی اس ویبنار میں اور آپ بشرا آپ کا مائک میوٹ ہے بشرا آپ کو میری آواز آرہی ہے بشرا محسود ہے ہمارے ساتھ سعود وزیرستان سے بشرا آپ بھی ضرور بات کیجئے گا ضرور ہمیں فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کی کیا فائن لنگز ہیں خاص طور پر آپ کے جو ازلا ہیں وہاں کے حوالے سے خیبر پختون خواہ کے مختلف ازلا کے حوالے سے اور میں چاہوں گی کہ تب تک جو ہم نے پچھلے سروسز کے لیے یہ سلائد بہت امپارٹنٹ ہے سو پلیز اپنے پاس سکرین شاید لیجی اور سیف کیجئے انفورسپنٹ اف ویمن پروپرٹی رائٹ ایکٹ دو ہزار بیس جو خواتین کے جائداد کے حقوق کا ایکٹ دو ہزار بیس اس پہ عمل درامند کو یقینی بنانے کے لیے بھی بجٹ رکھا جائے گا تاکہ اس کی لوگوں کو آگائی بہت نظر نہیں آرہی جی جی نظر نظر آپ نظر آرہی ہے یہ وہ تمام پوائنٹ ہیں جس پہ میں بھی بات کی اور سب سے آخری والے پوائنٹ پہ میں پہنچ ہوں کہ جس میں پرسنٹیج آف ویمن اور من ریجسٹر 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 ایز ووٹرز خاص طور پہ اس پہ بھی بجٹ رکھا گیا ہے جو خواتین ہیں آپ کے ساتھ جیسے پودا کی ٹیم سے رحیمہ صاحب بھی رابطے میں رہتی ہیں کہ آپ کے ظلے کے اندر جو خواتین ہیں ان کے شناختی کارڈ بنوانے میں مختلف ازلا کے اندر جہاں مرد و خواتین کے جو ریجسٹر ووٹر کی تعداد ہے جہاں اس کا فرق جو ہے وہ دس فیصد سے زیادہ ہے ایسے ازلا کو فوکس کرتے ہوئے اس کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی نادرہ بھی اور پودا بھی مختلف اداروں کے ساتھ مل کے جس میں آپ مختلف جو رون الوی لیڈرز ہیں آپ کی ازلا نو تاریخ کو نو جون کو پیش ہونے ہیں اس کے بعد سوبوں کے بجٹ پر گفتگو ہوئے گی تو پلیز دی رینما خواتین آپ کا بہت اہم کردار ہے اپنے اردگر رہنے والی خواتین اور بچیوں کی زندگیوں کو بہتر کرنے کے لیے جو ان کی حقوق کی آواز ہے وہ آپ سب نہیں اٹھانی ہے اور وہ تب ہی آپ اٹھا سکیں گی جب آپ کے پاس یہ تمام معلومات ہوں گی کہ یہ لائن آئیٹم تھی کتنا بجٹ آیا کتنا مختص ہوا کتنی چیزیں پلان میں آئیں اس کو آپ نے دسمبر تک بہت کینری مونیٹر کرنا ہے اپلیکیشن لکھنی ہے اپنے اپنے ذنوں کو اور ذنے کی سطح پہ آپ کے سمیق میں کو کر سکتے ہیں وہ بھی ہم سمجھیں گے آپ سے جی شازیہ جارز صاحبہ آپ کہاں سے ہیں اور آپ کو شاہر ملکم شازیہ جارز سیسل آباد سیسل آباد میڈم ناہیتا آپ میں بڑی اچھی پریزنٹیشن دی ہے سوری ٹھوڑا لیٹ آئی ہوں تو اب جو آپ انڈیگیٹر دے رہے ہیں کہ ہم یہ یہ جو چیزیں سیسل کریں گے بجٹ کے حوالے سے تو اس میں ایک جو ٹیوٹا کا رکھا جاتا ہے خواتین کے لیے اور اس میں بھی اگر سیگریگیٹ کیا جائے اس کے اندر خواتین وہ مینورٹی سے ہیں تب بھی ان سب کے لیے کتنا بجٹ مفتحس ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی اس پہ ایڈوکیسی کر سکتے اگر کم ہے تو خرش کام پہ ہوا اور اگر نہیں ہے تو کم ہے تو بڑھایا جائے سو یہ وہ ساری آواز دلوں میں اٹھانی ہے تاکہ اگلے سال کے بجٹ اس سال کو آپ جتنا کیلی منیٹر کریں گے اپنی منظم جو وائس ہے آپ کی آواز ہے اس کو ہائلائٹ کریں گے وہ سامنے لائیں گی بروت اور مناسب طریقے سے یعنی درخواستوں کی شکل میں ڈیلیگیشن کی شکل میں تاک شوز کی شکل میں جس کا ریزلٹ نکلے تو یقیناً پاکستان کے اندر خواتین کی جو آپ کے ذلے کے اندر حالت ہے وہ بہتر ہو سکے گی اور اسی طرح سے ہمیں خوش ال پاکستان کا تصور کر سکتے جس میں ہمیں اور آپ سب کو رہنے گئی اور ترقی کے ہر جو موقع ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے برماؤ آکے وہ یسر ہو سکتے ہیں جی کوئی اور کمنٹ ہو آنسر ہو کوئی آپ کی تجویز ہو ہلو جی کون بات کری ہیں جی جی اس کون بات چین یہ میرے چیز مائن بار بار آتی کہ اگر مائن نہ کیا جائیں کہ اب نو تاریخ بجٹ ہے جی جی تو جی بات آجائی رکھی ہاں جی میں نے یہ بولا کہ نو تاریخ بجٹ جو ہے کہ فائد کا بجٹ ہے ہمارا میں جیسے ازاد کشمیر سے ہوں تو بجٹ جب آنونسمنٹ کر دی جائے گی میرا خیال ہے کہ نیکس بجٹ بن رہا ہوں اسے پہلے ہمیں ریپ پھانا چاہیے تاکہ ہماری ہماری نیڈ جو ہے جب بنا رہے ہوں تو اس میں ہمیں ضرور ہماری ضروریت کو خواب کی ضروریت یا نیڈ ہے لاؤں اپنے لاؤں میں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے بجٹ میں وہ چیزیں حمل کر لی جائیں تو میرے ایک بات یہ ذہن میں آرہ تھی کہ اب ہم چلیں لیٹ ہو گیا یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو مدن نظر رکھیں گے جو آج جس ہو گیا ہے کہ ہم کس کس جگہ پہ ہم اگنور کیا جاتا ہے بجٹ میں منظوری دی جاتی ہے تو بات پہ ایمپلیمنٹ نہیں کیا ہو سکتا بشہ کی آواز نہیں آرہی کیا میری باقی بہنوں کو سمجھ آرہی ہے کہ وہ آخر منوں نے کیا بات نکمل کی ہے میں نے یہ بولا کہ جو بجٹ میں لکھا جاتا ہے تاریخ بولا جانے والا بجٹ اس میں خواتین کے حقوق کی نیڈ کی مد نظر رکھتے ہوئے بجٹ منظور کا لیا جاتا لیکن اس کے بعد ایمپلیمنٹ نہیں کیا جاتا ان چیزوں پہ ہم اس طفح نظر رکھیں گے نیکس ٹائم اس پہ انشاءاللہ بجٹ بننے کے ساتھ ساتھ ہم بھی ان لوگ دھانی کرواتے رہیں گے کہ پچھلی بہت شکریہ عزرہ میمن آپ کیا بات کرنا جی بشرا آپ کی بات کو میں سن نہیں پائی آخری حصے کو اگر آپ اس کو ریپیٹ کرنے میں نے نا ایدہ جی یہ بات بولی اب آرہی ہے جو آپ نے بات کی پہلی مجھے سمجھ آگی ہے اس کو پلی آپ ریپیٹ کر دیجئے تاکہ وہ نوٹس میں آز ہے ہمارے انشاءاللہ آئندہ جو اس بجڑ میں اور اس کے ساتھ ہی میری بہنوں سے بزار رشنہ کیمرے بھی آن کر لیں جی جی نایدہ جانی میں نے یہ بولا تھا کہ اس طفعہ بجڑ میں خواتین کی ضروریت کو نیڈ کو انہوں بجڑ میں رکھا ہے اس پہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوگا تو اس پہ ہم نظر ضرور رکھیں گے کہ کون سا خواتین کے لیے تھا اس پہ ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہا اور اس کے بعد آنے والے بجڑ کے بننے سے پہلے پہلے ہم ان کے ساتھ رہیں تاکہ وہ چیزیں جو اس انشاءاللہ تینک یو بہت شکریہ بشاہ ابھی ہم اسی دی کر رہے ہیں کہ اگر اس تناظر کو آپ دیکھ لیں کہ یہ ان کی پراروٹیز ہیں حکومت پاکستان کی جو سلائیڈ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو ابھی جب بنجڈ آئے گا یہ ان کی ترجیحات ہیں ہم نے نہیں سلائیڈ کو سٹل کیا تو آپ یہ دیکھیں کس کے مطابق کتنا بچایا ہے کیونکہ جون کے اندر جتنے سیمینارز ہو رہے ہیں اس میں ہم ہی سمجھ رہے ہوں گے بلکہ اپنی ریکومنڈیشن بھی دیکھیں سب بہنوں سے گزارش اپنے کیمرہ زون کر لیں اس را آپ کا ہنڈ ریز اسلام علیکم علیکم السلام کیسے سب ٹھیک ہے آج میں بہت خوش ہوں کہ ہمارے ڈسٹک میں آج میں بہت خوش ہوں کہ ہمارے ڈسٹک میں وہ جو بھی مقصود نشیست پہ خواتین آئیں ہیں ڈسٹک کانسل پہ مین سپل ڈاؤن اور یوسی پہ ان کی جو ہی ہلو برداری کی رسم میں آج ان کے ساتھ تھی پورے ڈسٹک کی خواتین کے میں ساتھ تھی آج تو زیادہ تر وہی خواتین آئی ہیں جو رورل بومن کی خواتین تھی اور جو ہماری تنظیم میں پرکس پارٹی کی تنظیم میں وہ کام بھی کرتی ہیں اور وہ ہی ڈسٹرک کاؤنسل کی نشیست پہ آئی ہیں یا مینسیپل کامیٹی 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 ان کو بس گروپ میں شامل کریں اور جو آنے والی بجیٹ ہماری جو مینسیپل کامیٹی ڈاؤن کامیٹی یا یونین کانسل کی جو بجیٹ ہوتی ہیں ان کے جو اجلاس ہوتے ہیں تو ان کے معلومات وہ بھی ہم اس سیشن پر رکھیں کہ کتنی بجیٹ کامیٹ کچھ ہوتی ہے کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا تھا پہلے تو کیا ہوتا تھا کہ جب جب سے میں نے میمبر بنی ہوں دو ہزار تیرہ سے تو مجھے کافی چیزوں کی جیسے ہمیں میں پروگرام کانفرنسز اٹینڈ کرتی ہوں پیر میں پیپلز پارٹی جوائن کی اب میں جنرل سگریٹری میں پیپلز پارٹی میں تو مجھے نہیں پتا ہوتا تھا کیونکہ میری والدہ ہوتے کاؤنسلر ہوتے تو ان کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ خوابات ان کی کتنی مقصود نشست ہیں کس کو کتنی دی جائیں لیکن اب یہ سیکنڈ ٹینیور ہے جس میں میرا جو پیلا ٹینیور ہے اس میں ہم نے جو ڈسٹرک کاؤنسل کی ہم نے کافی خواہتین کو میمبران کروایا ہے جو رورل مومن خواہتین ہیں اور جو مینسپل کامیٹی پیم ہم ان کو لے کے آئے اور میں نے تو ویبینار دیر سے جوائن کیا کیونکہ میں آج گئی ہوئی تھی وہاں پی ڈسٹرک کاؤنسل حال میں یہ پروگرام تھا تو اس میں بھی ہم جاتے ہیں جو ہماری بجیٹ آتی ہے وہ پر ہمارے جو خرچ ہو اور رائٹ ٹو انفرمیشن کیونکہ آر ٹی آئے ہماری جو خواتین ہیں یا ہمارے جو کمیوٹی ان کو پتا نہیں ہوتا کہ جو ہماری لوکل بجیٹ ہوتی ہے وہ مینسپل کامیٹیز کی جو بھی مہان یا سالان بجیٹ ہوتی ہے تو ہم ہماری وہ پیٹیزن ہم ان کی اکاونٹبلیٹی کر سکتے ہیں اور ہم یہ بھی ان کو سکتے ہیں کہ یہ بجیٹ ہماری خواتین کے سکولر ساتھ ہیں یا خواتین کی سپورٹ میں کچھ ہم اپنی مینسپل کامیٹی یا ڈیسٹی کانسل کے جلاس میں ان کو بولیں گے کہ ہماری خواتین کے لیے رکھ جائیں تو اس بجیٹ کے حوالے سے ایک دو سیشن اور بھی میں لے کے آنگی جو ہمار ڈسٹکت آدھو گی ہیں ان کو بس پودا کے ویبینار میں شامل کروانگی ایک سیشن یہ میری رکممنڈیشن اور تجویز کائنلی اس پہ بھی تھوڑا سا عمل بہت شکریہ جو جون کے باقی تین وینس ڈیز ہیں ان ساروں کا جو ٹاپک ہے وہ بجٹ ہی ہے ایک میں بجٹ آف لوکل بارڈیز کو خاص طور پہ جو حکومت سندھ کے اندر لوکل بارڈیز بن چکے ہیں تو آپ ان کی شمولیت کو یقینی بنائیں انشاءاللہ ہم سپیکر فائنڈ کرنے ہیں تاکہ لوکل بارڈیز کے اندر اندر بجٹ نے ایلوکیٹ ہونے کون کون سے ہیڈ ہیں اور اس میں کہاں خواتین اپنی ضروریات ہیں اس کو اڈریس کریں تو انشاءاللہ ہم برپور پودا کی کوشش ہے کہ ہم اس کے لئے سپیکرز ایڈنٹیفائی کریں اور آپ کو ان ٹاپکس کیو پر آج جو تناظر ہم نے سیٹل کیا کہ ہم میں یہ معلوم ہونا بڑا ضروری کہ اس کی ضرورت کیو ہے تمام بہنوں سے پھر گزارش کی جاتی کہ اپنے کیمرہ زان کر لیں کیونکہ جو ریکارڈ کیپنگ ٹیم ہے صرف پانچ کیمرہ زان ہے بشا مشہود بہت خوشی ہوئی کافی دنوں کے بعد آپ کو دیکھ کل کمنٹ ہو آپ بہنے ہیں سائمہ غزل خوش آمدید آپ کافی لیٹ شامل ہوئی ہیں لیکن ہم یقین رکھتے کہ کچھ چیز آپ کے لیے ضرور آپ کی لرننگ کو آگے لے کے چلے گی اور اگلے جو ویبینارز ہیں اس کے اندر بھی اور دوستوں کو بھی دعوت دیں اور شامل ہو تاکہ بجٹ کے پروسس کا دیر یا نماغ خواتین پاکستان کی جب سمجھ پائیں گی تو بہت اچھے طریقے سے اس پر عمل درامت کو یقینی بنانے کے لیے آپ کی منظم آواز اٹھائیں گی اور اس سال برپور طریقے سے بجٹ کی منیٹرنگ کریں گی اور اگلے سال کوشش کریں گی کوئی اور کمیٹ ہو کوئی آپ کا فیڈبیک ہو میٹنگ بلکل اینڈ پہ پہنچی ہوئے میری تمام بہنوں سے گزارش ہے پیس اپنے کیمرہ آن کر لیں آج کی جو ہمارا ویبنار اس کو ہم کنکلوڈ کریں آپ لوگوں کا ازرا کی طرف کمیشن کے میمبر کا ہونا ضروری ہے اور نیکس سائم تک آج ہمارا نیکس ویبنار ہوگا اس میں بجٹ ریلیز ہو چکا ہوگا تو اس کی بگر ایک دیٹیل ہو ہماری ویبنار کی ذریعہ میں بلے بہت ہمارے بہت کانو میں بچھا ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے اتوامی معاہدوں میں کی گی کمیٹ منٹ کے ساتھ حکومت پاکستان کے آئین میں کہاں کہاں اس بات کی یقین دہانی کرائی گی ہے کہ خواتین کے لیے جو دسکرمینیشن ہے اور ان کی شمولیت ہے اس کو ہر سطح پہ پاکستان کے اندر ان کی معاشی جو ترقی ہے ان کی معاشرے کے اندر جو کام کرنے کی سپیس ہے اس کو بڑھائی جائے اور ان کی حیثیت کو معاشرے میں بہتر کرنے کے لیے سپیشل جو ہے وہ اقدمات کیا جائیں پلیننگ میں شامل کی جائے اس میں بجٹ مختص کیا جائے اس کو سمجھا ہے اور پھر اس کے ساتھ دو ہزار دس میں جو کچھ حکومت پاکستان کی کمیٹ مرس تھی اس کی ایک لس کو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے زلوں کے اندر جو یہ سہولیات ہونے تھی کیا کیا موجود ہے اور کیا ابھی بھی نہیں ہے اگر ابھی بھی نہیں ہے تو وہ یہ اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک تو جمہوریت کی تسلسل نہیں اور دوسرا جو ہماری سیاسی نمائندوں کا جو اپنے دماغ ہیں وہ خواتین کی ضروریات کو اڈریس کرنے کے لیے اتنی سنجیدہ نہیں ہے جس کے نچیجے میں جو بات دو ہزار دس میں کی گئی تھی وہ ہمیں آج بھی آج یعنی دو ہزار تئیس میں اس کے کچھ نتائج ہم دیکھ رہے ہوں آل دو بہت سی جگوں پہ ہمیں خواتین نظر آتی ہیں لیکن بہت کچھ کرنے کی ابھی ضرورت ہے آپ سب لوگ keep on eye on the coming budget اس کے اوپر کتنی خواتین ہماری بچیوں کے لیے اور ہماری ضروریات کو اڈرس کرنے کے لیے اس budget میں وہ چیزیں رکھی گئی ہیں انشاءاللہ اگلے افتما پھر ملیں گے دعی خواتین زندہ بات پاکستان پائندہ بات بہت شکریہ خدا حافظ آپ سب اپنا بہت خیار رکھی بہت